علی افضل ساہی صاحب پنجاب کے اندر اس وقت سب سے طاقتور انسان ہے آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑتے ہیں پہلی دفعہ آپ اسیمبلی کے اندر آتے ہیں آتے ساتھ ہی پروینشل منسٹری مل جاتی ہے آپ کی کس طرح کالفیکشن بنتی ہے اس وزارت کے لئے پہلے کون منسٹر تھے اس کے؟ بجے نہیں آیا آپ کو یہ نہیں پتا آپ سے پہلے منسٹری کون تھے آپ کی وجہ سے سارے کیسز کے فیصلے پی ٹی آئی کی طرف بھی جائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو زمانتے چاہیے ہوتی ہیں کوٹس انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے نہیں آئیں ابھی نہیں آئیں چلے دو گھنٹے بعد آجائیں عمران خان صاحب لاہور اس لئے نہیں چھوڑتے کیونکہ لاہور ہائی کوٹ یہاں پر ہے تھنڈی ہوایاں آتی ہیں آپ کے والد صاحب وہ نون لیگ کی ٹیکٹ کے خواہش مند تھے لیکن جب وہ ریجیکٹ ہوا اسی دن شام کو آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بتائیے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ سے کتنی دوہر شکایتیں لگیں ہیں آپ نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے اس خصوصی پوڈکاست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے انٹیویوز آپ کے سامنے رکھیں وہ سوال کریں اپنے مہمانوں سے جو عوام پوچھنا چاہتی ہے ہم نے اس سلسلے میں مریم نواز صاحبہ کبھی ایک انٹیویو کیا کافی آپ لوگوں نے اسے سراحہ لوگوں نے بہت پسند کیا آج بھی جس شخصیت کو ہم نے اپنے اس خصوصی پروگرام میں دعوت دی ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں بالکل یہ تاثر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ صرف حیرانگی کی بات ہے کہ صرف ان کی اپنی جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آج دعوت دی ہے علی افضل صاحی صاحب کو جن کے لیے یہ لقب جو ہے ان کے دشمن بھی انہیں دیتے ہیں علی صاحب کیسے ہیں آپ یہ فیکٹ ہے کہ آپ پنجاب کے اندر اس وقت سب سے طاقتور انسان ہیں دیکھیں میں تو صرف اس پہ اتنا کہنا جاتا ہوں کہ یہ اللہ کی ذات عزت دیتی ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی بٹ یہ ایک پروپیگینڈا میرے خلاف کیا گیا ایک سازش کی گئی ایک image بیلڈ کیا گیا کہ یہ ایک بہت powerful آدمی ہے اور جس طرح وہ آپ نے دیکھا ایک نیا دور پہ ایک article چلا جس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب میں آپ چیف منسٹر کو refuse کر سکتے ہیں اس کو refuse نہیں کر سکتے absolute bullshit بٹ یہ ایک campaign تھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک organized campaign تھی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ پہلے یہ ایک impression create کیا جائے ایک تاثر دیا جائے اور اس کے بعد پر میرے بیلزامات لگائے جائیں اور میرے ثرو پر عدلیہ کو بتانے نہیں لیکن لیکن آپ کے جو مخالفین ہیں جو آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں they've got their reasons for that اور ظاہری بات ہے اس کی بہت بڑی reason آپ کی ایک شادی ہے جو آپ نے ایک ایسے گھرانے میں کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسس لاہور امیر بھٹی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے آپ نہ بھی چاہیں تو جڑ جاتا ہے تو اس کو کس طرح آپ اس کو deny کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل منصور صاحب issue کیا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پہ الزام کون لگاتے ہیں جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے آپ ان کا میں character assassination نہیں کرنا چاہتا بڑھ حقائق بھی آپ کے سامنے لانے جو لوگ میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں یہ خود ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے so we'll start with اتا تارڈ اتا تارڈ کے دادا جو ہیں جو brief cases کا ان کا سارا scandal سب کے سامنے آیا وہ میں تو نہیں لے کے آیا اور دنیا کو پتا ہے ان کا کیا رول رہا اور ان خدمات کے عرض ان کو جو عدہ دیا گیا دیکھیں صدر پاکستان اس طرح ہم عارف الوی صاحب ہیں عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کا حصہ تھے پی ٹی آئی کے ایک بڑا قلیدی رول رہا تو ان کی سمجھ میں آتی ہے اسی طرح جتنے لوگوں کو یہ عدے دیے جاتے ہیں گورنر کے یا پریزرنٹ کے تو پارٹی کے لیے خدمات ہوتی ہیں رفیق ثارت صاحب کی بھی خدمات رہی نا اس پارٹی کے لیے ارسپیکٹیو میں ایک منٹ میں ایک منٹ اگر کوئی الزامات لگا رہے ہیں میں ایک منٹ اگر کوئی سائٹ پہ کرتا ہوں میں تو ایک لوجیکل ریزنز کی طرف آنا چاہا رہا ہوں جلائے کے اندر زمنی انتخابات ہوتے ہیں آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑتے ہیں الیکشن لڑ کے پہلی دفعہ آپ اسیمبلی کے اندر آتے ہیں اور پہلی دفعہ آپ کو آتے ساتھی پروینشل منسٹری مل جاتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے نا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے بلکل اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پنجاب میں میں واحد بندہ نہیں تھا جو پہلی دفعہ جیت کے آنے پہ منسٹری ملی اس کی پہلے بھی اگزامپلز موجود ہیں لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی آئے سے اچھا سو پی ٹی آئے نے دوہزار اٹھارہ میں کوئی ای تنک اف آئی کن ریکال کریکٹ لی سو تیرہ چودہ لوگ تھے جو پہلی دفعہ بنے جن کو وزیر بنایا گیا لیکن وہ تو فرس ٹائمرز تھے نا وہ تھے بھی فرس ٹائمرز بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں نا سو فرس ٹائمرز کو بنایا گیا نا منسٹر سو اس پہ کوئی وہ نہیں تھا علی زیدی ہیں فیصل وادہ ہیں میں تو بھی وہ تو فیصل کی بات کر رہے ہیں میں صوبے کی بات کر رہا ہوں آئی اگری بھی دیو بہت سے ایسے لوگ ہیں اچھا سو اب آگے آتے ہیں جو ایون میرے ساتھ یہ جو سیونٹینٹ جولائے کا زمنی الیکشن ہوا تو اس میں خورم ورک صاحب نہیں منسٹر بنے ٹیک ہے تو خورم ورک صاحب میرے ساتھ جیت کے آئے تھے ان کی کیا عمر ہے آئی دون نو آپ کی کیا عمر ہے نہیں عمر اچھا چلیں پہلے تو ہم اس پہ آ رہے ہیں آپ کی کیا عمر ہے میں تیس سال کا ہوں تیس سال کا کوئی منسٹر بتائیے مجھے تیس سال کا ادھر سرگودہ سے آمر سلطان چیمہ صاحب کے بیٹے منیب سلطان چیمہ تیس سال آپ کے اچھ ایسونین کے جونئر تیک تیس سال کا بھی بتا دیا میں چھبیس تائیس سال کا بھی بتا دیتا ہوں چھبیس تائیس سال کا بھی منسٹر ہے جی 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 ایڈوائزر تو چیف منسٹر ایسن سلیم بریار بیٹے پوزیشن اس گھوڈ ایز منسٹر اچھا اچھا دفردوہ ساچھے کا وانگ کنیکشن بریار صاحب دیکھیں میں اس میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ دیکھ لیں ایکسپیڈینس یہاں آپ دیکھ لیں ایج ایکسپیڈینس میں بھی ایج میں بھی ایج میں بھی ایجامپل مل جائے گی دوسرا میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے فیملی ان کے پاس کونسی منسٹری تھی دوسرے صاحب کے پاس ویرک صاحب کے پاس ویرک صاحب کے پاس law منسٹری تھی اس سے زیادہ بہتر اور prominent منسٹری تھی سو یہ کوئی وہ نہیں ہوا میں کوئی جارڈ وان آؤٹ نہیں تھا اوکے اوڈر وائز آپ یہ دیکھیں کہ میری فیملی کی ایک پولیٹکل لیگسی ہے چالیس سال پہ محیط سیاست ہے میرے والد اسی منسٹری جو مجھے سین و کی منسٹری ملی میرے والد نائنٹی سیمن میں اسی اس کے دپارٹمنٹ کے منسٹر رہے ہیں میرے والد سپیکر پنجاب اسیملی رہے ہیں جو گوئنگ ان ای ویری ڈینجریس ایریہ اور ڈینجریس ایریہ پتہ کیوں ہیں کیونکہ آپ جب مجھے ہاتھ پکڑ کے اس سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو آپ مجھے موروسی سیاست کی طرف آجیں آجیں پہلے ذرا سکو ڈسکرس کرتے ہیں پھر ادھر چلتے ہیں آج کھل کے آپ کو چانس دیں پہلے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر ادھر چلتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ اس پہ تین فائٹ دیکھیں پی ٹی آئے کا میں سمجھتا ہوں میں پی ٹی آئے کا فیس ہوں پی ٹی آئے کیا جو پی ٹی آئے کا فیس کیا ہے پی ٹی آئے تو پرموٹ کر دی ہے ینگسٹرز کو نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو آجیں سو آپ دیکھیں کہ میں ینگ بھی ہوں ایڈوکیٹڈ بھی ہوں اور اس کے بعد پارٹی نے ایک اپرچونیٹی دی اور میں شاید ایک بات آپ کو نہیں پتا میں نے 2018 کا الیکشن بھی کنیس کی مسئلہ یہ ہے نا اس سٹکر کو آپ کس طرح اتاریں گے نہیں نہیں بلکل کیونکہ وہ تو دیکھیں میں آپ کو فیکس کے ساتھ پروف کروں گا کہ جتنے بھی یہ الیگیشنز ہیں بلکل بیسلس ہیں بلکل بیسلس ہیں آپ ایک ایک کر کے اگر بہتر نہ ہوتا کہ آپ ایکچولی جب آپ کو یہ آفر کی جاتی دیکھیں لوگوں نے انزامات تو لگانے ہیں آپ کے اوپر تو بہتر نہ ہوتا آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں this is not the right time کہ میں یہ منسٹری accept کروں کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی آپ کو favor دی جا رہی ہے because آپ کو in return favors چاہیے آپ اس کو reject کر دیتے ہیں نہیں نہیں منسو صاحب یہ تو i think بہت ہی ایک فضول argument ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں دیکھیں میں سیاست کر رہا ہوں اگر میں ایک داماد ہوں یا میری ایک رشتے داری ہے تو میں جینا تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس level کی احتیاط کی ہے اچھا بتائیں آپ کے یہ knowledge میں ہونا چاہیے اور آپ کے تبسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے knowledge میں ہونا چاہیے میں نے احتیاط اس level کی کی کہ جب میں practice کر رہا تھا اور یہ میں اب on record challenge کر رہا ہوں دیکھیں نا یہ سارے میرے پیچھے پڑے ہوں لیکن ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ بڑی محنت سے بڑی دیانتداری سے اور بڑا cautious ہی میں نے یہ time گزارے میں دماد تو اس election سے پہلے تھا so i was a practicing lawyer back then آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنی practice کی کتنے cases کی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا government departments کی retainerships لی حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے نہ قانونی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ اس کی وجہ ہے کہ لوگ لیتے ہیں ابھی بھی judges کے بیٹے judges کے داماد departments کی retainerships لیتے ہیں میں نے کوئی retainership نہیں لی میں جس کسی government department کا کوئی case نہیں کیا حالانکہ وہ اس کی minimal fee ہوتی ہے بھٹ اگر آپ سمجھتے ہیں volume بڑھا دیں گے آپ اس کا تو آپ اس سے پیسے کماتے ہیں not even a single case میرے تین بھائی lawyers ہیں دو بھائی practice کر رہے تھے جب میری یہ رشتے داری ہوئی انہوں نے practice چھوڑ دی اس سے زیادہ کیا ہم وہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیں سو ایک limit ہے اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں سیاست بھی چھوڑ دوں تو کیا کروں میں واحد بندہ ہوں جو سیاست کر رہا ہوں کسی judge کا رشتہ تھا سب لوگ کر رہے ہیں ایکشلی اسی دوران اسی دوران سیاسی نویت کے مختلف cases جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگتے ہیں اور مسلمی انون کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے سارے cases کے فیصلے پی ٹی آئی کی طرف ہی جائی جا رہے ہیں جائی جا رہے ہیں امران خان صاحب کو زمانتیں چاہیے ہوتی ہیں کوٹس انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے نہیں آئے ابھی نہیں آئے چلے دو گھنٹے بعد آ جائیں چلے چار گھنٹے بعد آ جائیں اچھا شام تک آ جائیں گے normally آپ خود ایک لائر ہیں کیا ایک عام درخواست گزار کو یا جس کسی کو بھی زمانت چاہیے ہوتی ہے کیا اس کو یہ facilities ملتی ہیں اچھا ہاں میں بتاتا ہوں اب آپ نے نا تین چار پانچ سوال اکٹھے کر دیا لیکن آخری سوال سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے یہ کہا نا کہ کوٹس انتظار کرتی ہیں اور کیا normal حالات میں کسی کو یہ ملتی ہے بالکل ملتی ہے بالکل ملتی ہے ویٹ میں چلے جاتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ جی جو لائر ہے وہ دوسری کوٹ میں بزی ہے آپ انتظار میں رکھ لیتے ہیں اور میں کیونکہ تنقید primarily پی ایم ایل ہے ان کی طرف سے آ رہی ہے تو میں ان کو یاد کروا دیتا ہوں اور آپ کا تو شاید آپ نے وہ یہ properly research نہیں کیا ہوگا ایک فیصلہ آیا فیڈرل cabinet کا جس میں فیڈرل cabinet نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جب ان کے platelets گر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ سات کروڑ کی شوٹی جمع کروائیں سوری سیون بلین کی شوٹی جمع کروائیں اور پھر آپ باہر چلے جائیں ٹھیک ہے سو وہ کیس دور آئی کوٹ میں چلا گیا سو وہ کیس چار یا پانچ دفعہ کال ہوا ایک دن میں ایک دن میں جو یہ الزام لگتا ہے چار یا پانچ دفعہ وہ کیس کال ہوا اور ان میں اس کا decision یہ تھا کہ آپ پچاس روپے کیا سٹیمپے پر دیں اور باہر چلے جائیں اور باہر چلے جائیں سو پوائنٹ یہ ہے کہ فیصلے تو دیکھیں دو پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں فیصلہ تو کسی ایک کے حق میں آنا ہے دوسرے کا تو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ عدالتیں بگ گئیں ہیں یا ہم نے عدالتوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا یہ فیصلہ آیا یہ آن ریکرڈ موجود ہے آپ نے دیکھا جو پچاس روپے کے سٹیمپ پیپر پر صاحب چار ہفتے کے لیے باہر گئے تھے چار سال ہونے کو ہم واپس نہیں آ رہے سو اور اسی عدالت میں ان کی بھی چار پانچ دفعہ عدالت نے ان کا انتظار کیا کہ اس بار بار ٹیک اپ ہوتا رہا تو یہ نارمل روٹین ہے اس میں کوئی مجھے تو وہ چیز نظر نہیں آئی اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیسز والی بلکل ٹھیک ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز زگ رہے ہیں اب آپ نے ایک چیز اور سمجھ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر آپ کو اطراز ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں آپ کے پاس اپلٹ فورم موجود ہے یہ اچھا اب آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آئے ہیں کتنوں پہ پی ایم ایل این سپریم کورٹ گئی ہے اور کتنے فیصلے ریورس ہوئے ہیں ایک ایکچھلی جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی بنی گالا میں گزاری لیکن اس وقت وہ زمان پاک کو چوز کرتے ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے ماشاءاللہ بنی گالا میں بہت بڑا گھر ہے ان کا لیکن لہو جی میں گیا وہ ہوں کون سے والا تین سو کنال کئی ہے نا کم تو نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کئے ہیں تو بیلڈنگ چھوٹی ہے لیکن باؤنڈری وال تین سو کنال کئی ہے تو میں نے کہا شاید یہ بھی ریسرچ غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی لہور اس لئے نہیں چھوڑتے کیونکہ لہور ہائی کورٹ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہے بھی تو ویسے نہر کے کنارے لیکن تھنڈی ہوایں آتی ہیں جس کی وجہ سے لاہور نہیں مچھوڑتے اچھا دیکھیں منصور صاحب اب جو وہ کہتے ہیں کہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نہ کسی کی زبان کھینچی جا سکتی ہے بدقسمتی سے ایسا دور آ گیا ہے کہ جس کے دل میں یا ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کر دیتا ہے without verifying facts ہم تو بات کریں گے facts کے ساتھ آپ نے شروع جو کیا وہ بہت اچھا تھا کہ ہم facts کے ساتھ چلتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی اور تب خان صاحب ادھر آئے جب ان کو گولی رگی اور ابھی بھی وہ travel نہیں اس طرح سے کر سکتے سو وہ ادھر stay کر رہے ہیں اور traveling میں ابھی بھی issue ہے سو وہ نہیں زیادہ frequent travel کرنا چاہتے ہیں بارال یہ تو ان کا ایک جاتے ہیں نا لیکن وہ all the way جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آج جب ہم یہ record کر رہے ہیں اسلام آباد high court گئے ہیں پھر واپس آجتے ہیں بہتر ہے آپ وہیں پہ رہلیں نہیں اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ پنجاب میں اگر کیونکہ ابھی پنجاب میں election ہو رہا ہے ٹکٹوں کی تقسیم ہیں میٹ ایک ہو رہا ہے اسے اگر ہو رہا ہے یہ تو million dollar question ہے ٹھیک سو خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں سو point یہ کہ یہ تو ایک ان کا right ہے کہ وہ ادھر رہیں یا ادھر رہیں دونوں جگہ ان کے پاس گھر نہیں میں ایکچلی یہ election کا میں نے اس لکھا شاید یہ بھی آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے کہ ہو رہے ہیں نہیں فیلال تو چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں پہلے مجھے میرے میرے ایکچلی دیکھیں the whole crux of the this whole debate is کہ آپ ایک sticking point ہیں آپ ایک جو ہے نا وہ problem area بنے ہوئے ہیں آپ نے آپ کو اس چیز سے pull out کرنا آپ مجھے صرف fake minute دیں تو میں وہ دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میں باہر بھی چلا جاؤں نا کہ میں چھ مہینے کی rest پہ ہوں تو میرے پہ تو یہ پھر الزام لگائیں گے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کوئی basis نہیں ہے نا الزام کی اگر عدلیہ تحریک جب چل رہی تھی رہا اعتقار چودری صاحب کی تو اس وقت اعتزاز ایسن صاحب نے ایک principle stance لیا تھا کہ اگر اعتقار چودری صاحب واپس chief justice بن گئے تو میں اپنے cases جو cases ان کے سامنے لگیں گے میں اس میں نہیں ہوں گا ایک principle stance انہوں نے لیا تھا وہ اور بات ہے بعد میں ان کو actually جانا پڑ گیا تھا یہ case کے اندر بعد میں پھر بھی ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ جانا پڑ گیا تھا کبھی اپنے صحصت کی عدالت میں پیش نہیں ہوں وہ تو بالکل بھی نہیں آپ ہو سکتے میرے خال میں وہ تو بالکل ہی پتھائی بیٹھ جائے اگر آپ نے اس طرح کیا لیکن اگر یہ political side پہ بھی ہو تو میرے صحصت میں کبھی کوئی case نہیں سنا آپ mashallah ساتھ بھائی ہیں کسی اور بھائی سے کہہ لیں میری جگہ نہیں وہ کر لیں گے آپ دیکھیں issue نہیں سمجھ رہے میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں کچھ تو کام کروں گا نا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں میرا حق نہیں ہے میں نے ملک میں آب رہے ہیں آپ کا ملک ہے یہ کیا کروں وقالت کروں آپ بات سنیں آپ ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ آج سے پہلے جتنے چیف جسس صاحبان ہیں اور ان کے جو رشتہ دار پریکٹس کرتے رہے ہیں ان پر کیا الزامات لگ رہے ہیں تو میں وہ اپنے اوپر لگ بالوں نہیں نہیں آپ نہ پیش ہو نا آپ سے چیف جسس کی کورٹ میں نہ پیش ہو نہیں نہیں بلکل وہ بھی نہیں وہاں پہ تو پیش ہوتے ہی نہیں ہیں تصور ہی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الزام سے وہ ڈر کے میں چھوڑ دوں سیاست یا اس سے وہ اپنے آپ کو سٹگمے سے بچالوں تو وہ میں نہیں بچا سکوں گا کیونکہ دیکھیں ابھی تو یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی میں نے بھرپور پریکٹس کی اور لار بار میں میں کوئی وہ لے کے بینر لے کے بیٹھا ہوتا تھا کہ جس کو ریلیف چاہیے ادھر آ جائے اگین فیکس کے ساتھ بات کریں سر اگر آپ کے اگینس دس بولنے والے ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیں گے تو وہ دس میں سے کم کم چھے ہو جائیں گے چار تو چار کے تو مو بند ہو گئے اچھا سر دیکھیں مجھے تو وہ چار مو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے دس کے بجائے بیس ہو جائیں میں تو اس پرنسپل پر چلتا ہوں وہ فارسی کا شعر ہے نا آواز سگاں کم ناکنند رزق کے گدارا اتو گئے بھونکنے سے فقیروں کا رزق کم نہیں ہوتا بلکہ ٹھیک ہے سو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میں آپ کو یہ ایک لاسٹ اس پہ وہ اپنا کومنٹ کر کے یا ریپٹل دے کے پھر میرا خیال ہے ہم آگے چلتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تین میجر فیصلے ہیں جن پہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کو تکلیف ہے یا ایتراز ہے ایک فیصلہ آتا ہے جو لیٹسٹ آیا جس میں لاہور آئی کورٹ نے کہا کہ نوی دن میں الیکشن ہوں آئین بہت واضح ہے آئین میں بڑا کٹیگوریکلی لکھا ہے کہ نوی دن میں الیکشن ہوں اب جب آئی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تو اس پہ ایک طفانِ بتمیزی شروع ہو گیا نہیں میرے خیال میں وہ کیس اچھا نہیں میں سارے بتا دیتا ہوں that was a weak wicket میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ وہ weak تھی اس میں انہوں نے سیدھا سیدھا الیکشن کمیشن ہوں کہا آپ جائیں جا کے گورنر کے ساتھ مشاورت کر رہے اور ڈیٹا ناؤنز کا but important بات کہ ہے وہ ذرا نوٹ کر رہے انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حمزہ شباز کو حلف اٹھوائیں وزیرحالہ کا جو کہ سپریم کورٹ سے turn down ہوا یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا ہم نے تو جج صاحب پہ کیچنڈ نہیں اچھالا انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیصلہ خلاف آیا ہے تو اوپر سپریم کورٹ اپلٹ فورم پہ تو یہی جو نوے دن کا الیکشن والا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے بھی یہی کہہ دیا اچھا سو وہ سپریم کورٹ بھی میں نے منیج کی ایک اچھا دوسرا فیصلہ آپ کو بتاتے ہیں دوسرا فیصلہ یہ تھا وہ جو ریزگنیشنز والا تھا جس کو سٹے کر دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے یہ جن جج صاحب نے کیا یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے روڈا کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا وہ روک دیا اب یہ فلیکشپ پروجیکٹ تھا ہم نے تو نہیں کہا کہ جج صاحب بگ گئے ہیں یا جج صاحب کی کوئی الٹیریر موٹف سے یا کسی نے منیج کی ہے ہم سپریم کورٹ چلے گئے اچھا اب اس ٹائم تو جج صاحب اچھے تھے پی ڈی ایم کے لیے اب وہ جج صاحب برے ہوگے اچھا تیسرا یہ ایک اور جو فیصہ تھا جو روڈا ویسے اتنا political technically case نہیں تھا وہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ جن کی زمینیں وہاں پہ تھیں ان کا case تھا it was never مسلمی نون versus PTI it was never that case ٹھیک ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں نا so I think روڈا کی example یہاں fit نہیں ہوتی وہ پہلے والی پھر بھی ٹھیک ہے میرے پاس وافر example so تیسا یہ تھا کہ جو سب سے important case تھا جو چوڑی پرویز الہی صاحب کو denotify کیا گورنر نے اس پہ شور مچ گیا کہ ان کو reinstate کروا کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی دیکھیں اور کسی جب آپ سے گلہ نہیں کریں گے آپ lawyer نہیں ہیں by profession اب یہ جو چھوٹا تارد ہے یہ تو کالا کوٹ پہن کے ٹائی پہن کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ order ہی پڑھ لے so وہ اگر آپ order پڑھیں تو اس میں clearly لکھا ہے کہ governor کے جو lawyer ہیں انہوں نے governor کے بحاف پہ عدالت نے statement دیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمیں اس بات کی guarantee دے دیں کہ یہ vote of confidence لے لیں گے تو جو denotify کیا ہے ہم نے ہم وہ واپس لے لیں گے agree so عدالت نے کیا فیصہ کیا عدالت نے تو یہی فیصہ کیا کہ جب تک آپ یہ vote of confidence نہیں لیتے آپ assembly نہیں توڑ رہیں گے اور وہ denotification جو ہے اس کو ختم کر دیا so یہ جتنے فیصے ہیں اور آپ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ appellate forum موجود ہے وہاں سے کیوں نہیں کوئی فیصہ آپ نے reverse کروا دیا تاکہ کوئی mal intention ثابت ہو لیکن اس پورے process کے اندر خاص طور پر پنجاب assembly کے اندر جو کچھ ہوا وہ courts کے جو جو فیصلے تھے یا court نے جس طرح اس معاملت کو conduct کیا it looked more like a penchayat کسی طرح ہم بیٹھ کے کوئی middle way بیٹھ کے find out کر لیں book of law کے اندر تو اس طرح نہیں ہوتا یہ کوئی طلاق کا case تو نہیں ہے جس میں میاں بی 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 بیٹھیں گا اور آپ کوشش کریں گے ان کا پس میں معاملہ resolve کر دیں you have to go by the book اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ جی vote of confidence ان کو لینا ہے تو ان کو لینا ہے بات ختم ہوگی پرویز الہی صاحب نہیں لے رہے تھے تو اس وجہ سے coming back to the same problem again آپ آپ کا یہاں پہ ہونا جس کی وجہ سے یہ problem نہیں ہوتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر سپریم کورٹ جاتے so میرا problem ہے تو ہائی کورٹ تک رہے نا سپریم کورٹ سے بھی ان کو یہ problem ہے ان کو problem میں بتاتا ہوں کیا ہے problem یہ ہے کہ مرہوم رفیق طارد صاحب کیونکہ دنیا سے راہلت فرما گئے ہیں اب بندہ کوئی نہیں رہ گیا جو ججز کو brief case تقسیم کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں آڈیو لیکس جو ججز کے ساتھ ان کی تھی وہ میں نے تو نہیں کروائی تھی so ان کو عادت یہ پڑی ہوئی ہے میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ کیوں یہ سوچتے ہیں یہ تصوری نہیں کر سکتے یہ تصوری نہیں کر سکتے کہ کوئی داماد کیونکہ یہ اپنے دامادوں کی طرف دیکھتے ہیں آل شریف یہ دیکھتی ہے کہ جو ہمارے داماد ہیں وہ ہمارے خاندان کی بساکھیوں پہ چل کے آتے ہیں یہ تصوری نہیں کر سکتے کہ کوئی داماد خوددار بھی ہے یہ تصوری نہیں کر سکتے کہ کوئی داماد جو ہے اس کو اپنی قابلیت پہ بروس ہے اللہ کی ذات سے مدد مانگتا ہے اور خود آتا ہے اپنے پاؤں پہ چل کے بساکھیوں پہ نہیں آتا کالفکیشن نا اصل بات یہی دوبارہ آپ کی کس طرح کالفکیشن بنتی ہے اس وزارت کے لئے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہماری پوری کیابنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں باقی کیابنٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے میں مسفٹ ہوں میں آڈ وان آؤٹ ہوں مجھے آڈ وان آؤٹ کرے نا میں بتا تھی سال آپ کی عمر ہے میں نے آپ کو چھپیس سال والے کا بتا دیا ایک نہیں میں بیسیوں بتا دیتا ہوں آپ کو مونیب سلطان چیما کا بتا دیا اگر میں کہہ رہوں کہ اگر آپ یہ رکھیں آپ ایکسپیرینس میں دیکھیں تو بالکل میرے سے کم میرے جتنے ایکسپیرینس والے وزیر ہیں ایج میں دیکھیں میرے سے کم ایج والے وزیر ہیں آپ سے کہہ لیں پہلے کون منسٹر تھے اس کے سین و کے مجھے نہیں یاد نکیس صاحب نکیس صاحب نکیس صاحب ویری ایکسپیڈنس پرسن ٹھیک ہے بڑے سینئر آدمی جن کو بیسکلی اوڈا دی آپ کو یہ نہیں پتا آپ سے پہلے منسٹر کون تھے یہ تو آپ کو بتاؤں اچھا آپ نے ویسے کتنی دیر سرف کیا چھے مہینے ساڑھے پانچ چھے مہینے میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگلی بات بھی کر دیتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تو آپ نے بات کی بلکل نکیس صاحب میرے سے سینئر ہیں تو قیادت کا فیصلہ ہے نا اچھا آپ آگے آ جاتے ہیں یہ جو لاؤ منسٹری ہے جو خورم برک صاحب کو دی گئی اس سے پہلے راجہ بشارت صاحب تھے راجہ بشارت صاحب اگر سب سے زیادہ تینئور راجہ بشارت صاحب کے پنجاب کی ہسٹری میں لاؤ منسٹری سب سے زیادہ دفع اور سب سے زیادہ تینئور تو وہ خورم برک کو بنا دیا گیا تو یہ تو قیادت کا فیصلہ ہے اچھا اسی پوائنٹ پہ مجھے ایک بڑی اچھی بات قیاد آگی بتائیے ایک پریس کانفرنس کی یہ جھوٹا جو چھوٹا تارڈ ہے اس نے why are you fixated on تارڈ صاحب so much میں بتاتا ہوں نا کیونکہ سارے ہاں کیونکہ پی ایم ایل این نے پی ڈی ایم نے ان کو ایک بندہ چاہیے تھا جو جھوٹ بڑا سیدھا مو رکھ کے بول سکے اچھا so i think اور کوئی نہیں مانا پی ڈی ایم میں کیونکہ دیکھیں یہ ہم لوگ یہ میرے اگر آپ نے ویسے تارڈ صاحب کے بارے میں اتنی گفتو کرنی جئے مجھے پتا ہوتا ہے تو میں ان کو آپ کے ساتھ بلا لیا بلکل بلا لیتے بلکل بلا لیتے اچھا ہے تاکہ وہ ذرا آمنے سامنے میں طبیعت ترش کر دیتا لیکن ابھی آپ سنیں انہوں نے کیا کہا کیونکہ ابھی یہ میں آپ کے سوال کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ اہلیت کیا تھی قابلیت کیا تھی میں نے تو جواب دے دیا اور let the viewers decide اچھا so انہوں نے بھی یہی بات ملتی جلتی بات کی اب یہ کہنے لگے ایک پریس کانفرنس میں کہ اگر یہ قسم کھا کے کہہ دیں کہ اس کو اس کے سوسر کی وجہ سے یہ منسٹری نہیں ملی تو میں اس کے گھر دے آ کے معافی مانگوں گا یہ on record اچھا اب یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے سوسر کے تھرو لی ورنہ میں اسی ٹائم قسم کھا دیتا سو میں نے کیا کیا کہ میں نے خان صاحب سے ٹائم لیا اور میں خان صاحب کے پاس سلا گیا اچھا سو میں نے عمران خان صاحب کو کہا میں نے کہا سر کل اس آدمی نے یہ ساری جو پریس کانفرنس کی ہے ایک لاس بات اس نے یہ کی سو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مطلب میں نے یہ influence use کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس وجہ سے ملی ہے سو کیونکہ مجھے تو منسٹری آپ نے دی ہے تو you are in a better position to comment تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اس وجہ سے منسٹری would he say that ہاں ہاں کون کہے گا عمران خان صاحب کہیں گے یہ بات آپ کے خیال میں نہیں سنے تو صحیح دیکھیں irrespective خان صاحب ہسنے لگ پڑے مجھے آپ کے question پہ رانی ہو رہی ہے کہ آپ اگر خان صاحب کو کہیں جا کے تو آپ expect کر رہے تھے کہ خان صاحب کہیں کہ نہیں نہیں ہم نے آپ کو اسی وجہ سے دیا why would he say that خان صاحب is a very honest person اچھا وہ یہ کہہ دیتے کیونکہ one on one ملاقات تھی اچھا چھر خان صاحب started laughing اور خان صاحب نے کہا I was also laughing خان صاحب نے کہا کیونکہ میں نے دی یہ منسٹری میں قسم کھا رہا ہوں اس وجہ سے نہیں دی تم قسم کھا دو سو آج میں آپ کی اس podcast پہ قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے اس وجہ سے منسٹری نہیں ملی آپ کے word سے پھر بھی چلا جاؤں گا لیکن خان صاحب کا قسمیں کھانے کے والے سے نا track record بہت خراب ہے fair enough so میں یہ قسم کھا رہا ہوں آپ کی podcast میں اب اس کو آزم یہ جو ساری چھوٹا تارڈ ہے اس کو کہیں کہ تھوڑی سی شرم کریں اور جو اس نے ٹی وی پہ commitment کی ہے اب یہ میرے گھر آ کے مافی مانگیں اور شرط یہ ہے کہ مافی اس طرح مانگیں جس طرح اس کے دادا جو ہے میاں نواز شریف دیکھیں دیکھیں بات پتہ کیا ہے آپ آپ کے سامنے شاید کوئی بھی accept نہ کرے نہ عمران خان صاحب accept کریں نہ پرویزل accept کریں نہ آپ کے دیگر cabinet کے colleagues accept کریں کہ جی ہاں جی ہم نے آپ کو یہ جو یہ جو منسٹری دی ہے نا یہ اس ویسے دی کون کرے گا آپ کے سامنے accept کوئی بھی نہیں کرے گا نہیں بات میں نے تو کہا گا لیکن if you're even asking them this question for example وہ جب کسی tour پہ جاتا ہے کسی project پہ جاتا ہے وہاں پہ اس کو بیچارا clerk جو salute مار رہا ہوتا ہے وہ کس ویسے مار رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بابو ہے کیونکہ وہ secretary ہے یا کچھ بھی ہے اس کا ایک عدہ ہے ٹھیک ہے یہ اس secretary کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے salute اس ویسے وجہ رہا ہے میں نے جس دن retirement لے لی اس کا ہاتھ اپنے سر تک نہیں جانا ٹھیک ہے مجھے can you tell me this can you show me this کہ اگر کل کو جس دن بھٹی صاحب جو ہیں وہ chief justice نہیں ہوں گے تو آپ کو یہی respect یہی عدہ بالکل اسی طرح آپ کی party دے گی دیکھیں میں تو اتنا بڑا وہ claim نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے نہیں دیا بندہ بندے کو کچھ نہیں دے سکتا ہے تو اللہ کی ذات نے دیا ہے اللہ کی ذات میں مجھے بالکل بروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی بڑا ہوتا اللہ کی ذات مجھے دے گی اچھا even دو اگر آپ کے سوسر جو ہیں وہ chief justice میں بتالتا ہوں میرے والد speaker رہے ہیں I know that I know that نہیں تو ان کو ان کو کس کی سفارش پہ ملا تھا I know that میرے والد اسی department کے وزیر رہے ہیں ان کو کس اس پہ ملا تھا میرے والد ظلہ نائم ناظم فیصلہ بات رہے ہیں یعنی آپ نے تو وہ بلکل ہماری وہ جو سیاست اس کو zero نہیں نہیں not at all میں آنے لگا ہوں اسی کے اوپر کہ basically آپ کی پوری سیاست میں آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست کرتا رہا ہے آپ کے والد صاحب کرتے رہے ہیں اور مسلمی نون کے ساتھ کرتے رہے بڑا لمبا ٹائم آپ نے گزارا I believe آپ کی جنریشن سے یہ کہانی پی ٹائی سے شروع کیا why did that happen ویسے why why was it switched کیونکہ ہم نے فیصلہ بات سے کچھ پتا کروایا اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کے والد صاحب وہ نون لیگ کی ٹکٹ کے خواہش مند تھے لیکن جب وہ ریجیکٹ ہوا تو اس کے بعد اسی دن شام کو جو ہے آپ لوگ پی ٹائی کی طرف چلے گیا آجا منصور صاحب دیکھیں اگین میں نے کہا جب بیسرس الیگیشنز ہے please go ahead so یہ تو بہت فضول بات ہے did this happen or not نہیں absolutely نواز شیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نہیں اس وقت نہیں ہوئی تھی نہیں کوئی ملاقات نہیں ہم نے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم نے آج تک میں اون اوت کہہ رہا ہوں میں نے یا کسی کسی بندے کے ثروح نہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگا یہ ان ایلیکشنز میں آچھا نہ میں نے 2018 میں ٹکٹ مانگا آچھا نہ میں نے منسٹری مانگی ہاں بلکل اچھا چلے میں ایک اور بات کرتا ہوں دیکھیں یہ چھوٹے موٹے یہ جو آپ لے آئیں گے نا یہ تو نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ لیول ہے کہ ہمارے پر الزام لگائیں میاں نواز شریف سے پوچھ لیں مریم نواز صاحبہ سے پوچھ لیں کہ کبھی صاحی فیملی نے کبھی ان سے کچھ مانگے یا کبھی جاتے ہوئے کوئی بلیک میلنگ کی بلکل بھی نہیں میں آپ کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا میں پوری کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بندہ بندے کو کچھ نہیں دے سکتا ابھی یہ آگے اگر یہ جنرل لیکشنز ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے خان صاحب سے ٹکٹ نہیں مانگا میں ابھی بھی آپ کو آن آت کہ رہا ہوں آپ ٹکٹ مل جاتا ہے ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں ایک مرافضہ طریقہ پوری کیا آپ نے اپلائی کر دیا اس کے بعد یہ نہیں کہ ملاقات کریں بی سیوں دفعہ ملاقات ہوتی کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹکٹ دے دیں یہ چھوٹی بات ہے تو اگر میں یہ کہوں آپ کا آگیومنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آج جو تھی جو منسٹری تھی آپ کی فیملی کی پولٹیکل ہسٹری کی ویسے تھی یہ خان صاحب بہتر کومنٹ کر سکتے نا کہ انہوں نے کیوں دی میرا تو خیال ہے جب پندرہ جولائے کو جلسہ تھا جو سیمیٹین کو الیکشن تھا تو وہاں پہ میں نے سپیچ کی خان صاحب نے بہت زیادہ مجھے مبارک بات دی اور اس طرح کی چیزیں پھر خان صاحب نے میری پروفائل دیکھی سے جتنے منیسٹرز لیے گے ایٹ پار یا ان سے بہتر تھی میری پروفائل میں آپ سمجھ رہے ہیں میریٹ کے اوپر جو ہے اگر ہم دوبارہ وہی بات کرتے ہیں موروسی سیاست کی ہم اس ایریا میں جس طرح میں میرا ہاتھ پھڑ کے اوزر نہ لے جانا اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا چکر ہے خان صاحب اسی کے ایک جگہ نعرہ مار مار تے ہیں موروسی سیاست اور اس کے بعد اسی طرح بچوں کو بیٹھ کے ٹکٹس مل جاتے ہیں کیونکہ باپ نے اسی طرح پارلیمنٹ کے انتر سرف کیا ہے تو پھر آپ اس چیز کو نگیٹ نہیں کر کرنی دیکھیں ایک تو آپ نے یہ انڈرسٹانٹ کرنا ہے کہ یہ جو رورل پولیٹکس ہے اس میں اگر فیملی کی انگرنس ہے جو ماروسی سیاست ہے نا جی ماروسی سیاست میں نہ کسی کو ملنا چاہیے انڈیو بٹ ایڈ ویری سیم ٹائم نہ انڈیو ڈیس ملنا چاہیے سو اگر میری ہلکے میں ورکنگ بھی ہے میری ایڈیو بھی ہے میں پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ پی ٹی آئی کے نزدیے کے ساتھ الائنڈ بھی ہوں تو کیا وجہ ہے کہ مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے جو پی ٹی آئی اپنے سرویز کرواری ہے آپ کو پتا ہے نا کہ وہ پروپر الیکشن نہیں ہوتا دیگر جماعتوں میں نہیں ہوتا لیکن پی ٹی آئی میں ہوتا کب ہوئے کس طرح خان صاحب کے مقابلے پر کون کنٹسٹ کرے گا کیوں یہی تو بات ہے تو وہاں پہ مریم کے سامنے یا حمزہ کے سامنے کون کرے گا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں نا ہم اسی لئے بار بار یہ کرتے ہیں نا سارے الیکشن لڑتے ہیں مریم صاحبہ لڑی ہے پہلے سی پتا ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز لڑے ہیں تو چیف منیسٹر یہ لانا لڑا ہے تو پرائم منیسٹر یہ بارحال پارٹی کے لئے سامنے کیونکہ شاہ محمود قریشی آپ پرویز خٹا کی ساری اگزامپل ہیں اس چیز میں یہ کہ رہا رہا کہ آپ اس کو مائنس نہیں کر خان صاحب اپنی سپیچ کے اندر بھی اگریشن اور سختی کافی زیادہ آتی جا رہی ہے ایکچولی آپ پھڑا پی ڈی ایم کے ساتھ ہے ایکچول پھڑا پی ڈی ایم کے ساتھ جانے ہے جتنے ادارے ہیں سارے ادارے اگر ایک ادارے کا نام نہیں لیا سارے سارے ادارے اللہ بہتر جانتے ہیں اگر اگر ٹوئنی 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 فوج کے حق میں کافی ڈی ٹیل سے آپ نے لکھا مجھے میں نے اس کالم کو پڑ رہا تھا اور مجھے یہ ایک امپریشن آ رہا تھا کسی سیاستدان کرتے ہیں پاکستان کے اندر میں جانتا ہوں میں خود جنلزم کے اندر ہوں سیاستدان گاہے بگاہے اس قسم کے کولمز لکھتے رہتے ہیں صرف میسیجنگ کرنے کے لئے اسی تاڑے نہ آلا مجھے یہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان طریقے صاحب کی سیکنڈ یا تھرڈ لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور کولمز لکھ رہا ہوں اور ہمیشہ فوج کے حق میں لکھ رہا ہوں ہماری فوج خان صاحب کو آپ نے سمجھایا نہیں دیکھیں اب جو خان صاحب کا بیانی ہے اور جو کچھ انڈویجولز پہ ایشیوز ہیں اور وہ ایشیوز ہم سب کے سامنے لے کے آئے ہیں پتہ یہ آپ دیکھیں نا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی سب لوگوں نے کی کون کون دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ کیا کہتی رہی جلسوں میں کیا کہتی رہی صحیح تھی دیکھیں وہ بہتر بتا سکتی اس وقت باجوا صاحب کا نام لیتی اس وقت میں موسٹ پاورفل مین پنجاب نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں وہ باجوا صاحب کا نام لیتی تھی اب خان صاحب باجوا صاحب کا نام لیتے ہیں باجوا صاحب was on the wrong side of history یہ تو آپ investigate کریں اور پتہ کریں دیکھیں یہ خان صاحب investigate نہیں نہیں تو بالکل دیکھیں خان صاحب کے پاس تو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ایک بندہ ہے باجوا صاحب نے کیا تھا نہیں دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو جو تین لوگ وہ alleged کر رہے ہیں کیا پاکستان میں آپ لوگوں سے یہ اختیار بھی لے لیں گے کہ وہ اپنی مزی کی ایف آئی آر کٹوا سکیں ایف آئی آر ہے نا first information report ہے قانونی حق ہے ان کا کیسے آپ ان سے یہ چھین سکتے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر ایک serving army officer کا اگر نام بھی ڈالنا چاہے تو کوئی اس میں problem نہیں ڈال دینا چاہیے بالکل ڈالنا چاہیے آپ کے خیال میں اس میں کوئی نہیں دیکھیں قانونی میں میں تو قانونی بات کر رہا ہوں نا آپ ایف آئی آر میں ڈال دیں اور اس کے بعد وہ جو آئی او ہے وہ investigation کرے گا اور اس کے بعد وہ but you don't think this has more to do with the political campaigning گجرانوالا کی speech میں نوازشوی صاحب نے سب کچھ کیا تھا تو اس وقت آپ کی جماعت نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ یہ اپنی politics کی خاطر کر رہے ہیں ایسا کچھ کر رہے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں اب پی ڈی ایم کا issue کیا ہے پی ڈی ایم کا issue یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ black mailing کے لیے نام استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے اب آپ دیکھیں کل مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی میں بڑا احتیاط سے کونسی بات بتائیے ہاں انہوں نے بولا کہ یہ بیگموں کے کہنے پر فیضل ہو رہے ہیں اور دمادوں کے یہ تو جنرل باجوا صاحب نے کہا ہے یہ جنرل باجوا صاحب نے کہا ہے یہ ان کو کوٹ کر رہی تھی نہیں کوٹ نہیں کر رہی تھی جو میرے پاس clip پہنچا نہیں ان کو کوٹ کر رہی تھی یہ جنرل باجوا صاحب نے شاہد میتلا صاحب کو ایک alleged انٹریو دیا ہے جس کے اندر ان میں کہا ہے کہ ججز کی جو بیگمات ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی ججز بہت سے فیصلے اس طرح کرتے ہیں انہوں نے کہا اچھا سو میں بتاتا ہوں نا کہ سادھی مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ میرے سینے میں بہت راز ہیں لاہور ہائی کوٹ کے حوالے سے اور میں میں بڑی افسردہ ہوں یا اس واجہ سے میں وہ کہہ نہیں پا رہی اب ایشو یہ ہے کہ اب ایسا کون سا پہنچال ہے جو آنا رہ گیا ہے یا کون سی ایسی کریکٹر اسیسنیشن ہے جو رہ گئی ہے سو سب کچھ ہے سو یہ اپنے سینے میں راز مت رکھیں بلکل بائیٹ لے ہے اب یہ اگین اس ٹائم بھی یہ کوشش ہے یہ ان کا پرانا بطیرہ ہے کہ ایک ہاتھ رکھتے ہیں گریبان پہ اور ایک ہاتھ رکھتے ہیں پاؤوں میں جو انسا والا ہاتھ کام کر جائیں وہ ایک بھٹی صاحب بھی آج کل گریفت میں ہیں وہ بھی بہت کچھ بول رہے ہیں اور بڑے الزامات لگا رہے ہیں ججز کے حوالے سے اور میرے خیال میں ایڈونٹ نیڈ اگر میں خود بچا رہا تو بچا دوں میں انشاءاللہ اچھا دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ نے بات کی بھٹی صاحب کی دیکھیں منصور صاحب بڑا اگین بسد احترام آپ کو یا مجھے اٹھا لیا جائے اور پھر لگائی جائے پھینٹی تو آپ اپنے سکے بھائی کے خلاف میں اپنے سکے بھائی کے خلاف بیان دے دوں اچھا اب اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت یہ آپ ایک امیجنری سیچویشن بتا رہے ہیں کہ مجھے وان کر رہے ہیں نہیں میں آپ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل واقعہ شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ سو یہ ہے کہ یہ اس بیان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن میں پھر ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہو یہ کہوں گا کہ میں لیگل ٹیکنکالٹیز کے پیچھے چھپنے کا ہمی نہیں ہو اب اس ویڈیو میں کیا تھا آپ اگین اس میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ اپنے دماغ میں کلیارٹی لے ہیں کہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے جب اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے تو مارنے والے سے بچانے والا بڑھا ہے اب جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے پاؤنی ہوں گے میں اس کو لیگل اس کی وہ ساری چیزیں سائٹ پہ کرتے ہیں اس ویڈیو کی میں کہتا ہوں وہ کوئی چیز کروبریٹ ہی نہیں کر رہی اب کروبریٹ کیسے نہیں کر رہی بلکل بے ربط گفتگو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پندرہ عرب کے پروجیکس لیے جھوٹ پندرہ عرب کے تو پروجیکس ہی نہیں لیے کتنے کے لیے ای دنگ راؤن تین سے چار عرب اوکی اچھا بٹ یہ تو میرے لیے فخر ہے بلکل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اگلی دفعہ آیا تو اس سے بھی زیادہ لوں گا کوئی جیب میں ڈال لی ہے کوئی پیسے لے لی ہے کیش لے لی ہے جھمرے سے الیکشن لڑا ہوں عوام سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ترقیاتی کاموں کا جال بچائیں گے مجھے خوشی ہے کہ میں نے ڈیلیور کیا آپ حلقے میں جا کے پوچھیں میں نے تو وہاں پہ زبدست پرفارم کیا اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگلی الیکشن میں انشاءاللہ اور بہتر ریزلٹ ہم نے پتا گرہا ہے آپ کی حلقے سے آپ کی پوزیشن تگڑی ہے اس پر الحمدللہ آپ کی تگڑی ہے پسی طفعہ بھی بہت تگڑی انشاءاللہ but even better even better نہیں وہ نون لیگ والے جب آپ زمنی اندخواب لڑ رہے تھے تو ہم نے اس پر چیک کروایا تھا تو نون لیگ والے ویسی کہہ رہے تھے انیس ہی جیت سکتے اسی حسری ہی ہارے میں انہوں نے کہا اتنی قداور شخصیت ہمارے سامنے اچھا ماشاءاللہ ویسی بھی دراز کہتے ہیں ماشاءاللہ ویسی بھی دراز یہ گھبرہ بھی جلدی جاتے ہیں اچھا سو میں نے تین چار بلین کا لیا میں اگلی بات کرتا ہوں میں سینڈ ڈپلیو کا منسٹر ہوں allegedly most powerful man in پنجاب ہوں چار بلین کے پروجیکس پہ غشی کے دورے پڑے ہوں پوری پی ڈی ایم کو تو میں بتاتا ہوں کہ میرے والد جب سمپل ایم پی اے تھے تو ساڑھے ساتھ عرب کی تو ایک سڑک لے گئے تھے اپنے حلقے میں اچھا ساڑھے ساتھ اور اب اگر آپ وہ اس کا ڈالر کا اور وہ جو انفلیشن کا وہ کر لیں تو شاید یہ تیرہ چودہ عرب کا وہ ایک سڑک تھی سو وہ بھینگن ایم پی اے لے گئے تھے ہم نے اپنے حلقے میں کوئی ایک آدھا گاؤں ہوگا جس میں گیس نہیں ہے ایم پرسنٹ گاؤں میں گیس لے آئے ہم ایشیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون لے آئے ہم موٹر وے کا انٹرچینج لے آئے تو یہ تو ہم کرواتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کوئی ذاتی کام ہے تو بتائیں کہ یہ ذاتی فیور لے گیا اچھا وہ اب میں طب یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو گیا کترے کسز چل رہے ہیں ایک ایف آئی ہے اچھا یہ بھی اچھا ساتھ ساتھ ڈی بانک بھی کرتا جاتا ہوں اور کلیر بھائی بھی کرتا جاتا ہوں اب سنیں جی میرے پہ انٹی کرپشن کا کیس کیا ہے انٹی کرپشن کا جو ایف آئی آر کٹتی ہے اس کے اندر ایک ایک ایکسین ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں کوئی پسٹے چار سال سے محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسو پوسٹنگ کے لیے پیسے دیتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ پیسے دینے جاتا تھا تو محمد خان بھٹی صاحب جو ہے نا کے ساتھ علی افضل صاحب اور مونے سلائی بیٹھے ہوتے تھے اچھا میں اگین میں کہہ رہا ہوں اب کوئی رول نہیں انہوں نے مجھے اسکرائب کیا اور کوئی سپیسیفک رول نہیں دیا صرف یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اب ہم دونوں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی آکے پیسے دے دے تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں لیکن یہ میں ڈیفنس نہیں لے رہا اگین ہائی مورل گراؤن اگر صرف یہ ثابت ہو جائے صرف یہ ثابت ہو جائے کہ میں محمد خان بھٹی کے کبھی گھر گیا ہوں تو میں سمجھوں گا دفتر گیا نہیں دفتر تو چیف منیسٹر آفسر نہیں نہیں چیف منیسٹر آفسر سی ایم آفسر میں کوئی ہزار بار کیابنیٹ میٹنگز میں گئے ہیں وہ گھر کا ذکر کر رہے ہیں نہیں وہ گھر کا ذکر کر رہے ہیں اگلی بات کہتا ہوں اگلا کہہ سکتا ہے دفتر میں جا کے لے لیا چلو ایک فوٹیج ایک فوٹیج دکھانی ہے آخر محمد خان بھٹی پہ اربوں روپے کی کرپشن ہے کوئی مجھے وہ کسی تو شاپر میں لفافے میں دیا ہے نا سی ایم آفس میں اگر میں کوئی لانچ باکس بھی لے کے گیا ہوں کوئی چیز میں نے پکڑی ہوئی ہے اوڈر دن پیپرز ٹھیک ہے سو میں سمجھوں گا میں قصور ہوا میں اپنے پروگرامز کے اندر بلا وجہ کسی پہ کرپشن کے عزامات لگاؤں یہ اور پروگرامز میں ہوتا ہے میں نہیں ہوں کہ کیک بیکس اس طرح نہیں لیے جاتے ایک بندہ گیا میں نے تو کبھی لیے نہیں ہم نے تو کبھی لیے نہیں ہم نے آیا ہے کہ جناب لوگوں کے آفشور بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں پیسے ادھر ہی ٹرانسور ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات کی ایک آفشور بینک اکاؤنٹ ہو ایک آفشور بینک اکاؤنٹ ہو پیسے ہیں نہیں ہیں اگین سائٹ پہ ایک بینک اکاؤنٹ ہو تو آئی جگا کوئی وہ نہیں ہے پارک لین میں میں نے کوئی لے لی ہے پراپٹی وہ بتا دیں اچھا اور بالکل اگر ٹائم آئے گا میں پبلک کر دوں گا بلکہ پبلک کیا کرنے ہیں جب میں یہ ابھی الیکشن کے لیے کاغذ جمع کر رہا ہوں جو پبلک ہے سو موازنہ کر لیں میری تو چھ مہینے کا تینور رہا ساڑھے پانچھے مہینے کا سو میرے وہ کاغذ اور میرے یہ والے کاغذ موازنہ کر لیں اگر اس میں کوئی ایکسپسنل گروت ہوئی ہو بلکل کوئی کتنے اسٹس ہیں آپ کے اچھا رفلی جو مجھے یاد پڑتا ہے اراؤنڈ دو کروڑ دو کروڑ آپ کے ٹوٹل اسٹس دو کروڑ اور اس میں وہ جو والد کی طرف سے گفٹ یا وہ جو کیا اس کو بولیں گے جو لینڈ ہے وراستی زمین ہے اس کو نکال لیں اچھا دو کروڑ وہ تقریباً دو کروڑ نہیں نہیں ہاں اس کے علاوہ دو کروڑ اس کے علاوہ اس وراست کے علاوہ گاڑی کونسی ہے وہ بھی کوئی اربوں کی نہیں گاڑی کونسی ہے آپ کے پاس میرے پاس اس ٹائم پرادو گاڑی پرادو گاڑی صرف دو کروڑ سے اوپر گیا نہیں نہیں یہ 2005 موڈل اگر آپ نے کروڑ میں لینی ہے تو میرے سے لے لیں چلیں اب آگے کی میرے خیال میں پولٹیکل تھوڑی سی طرح گفتگو کر لیں کیا دیکھ رہے ہیں الیکشنز اس سال ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں ریالیسٹک بتائیے کہ پی ٹی آئی والی بات نہیں منصور صاحب دیکھیں آئین بڑا اس میں واضح اور اگر یہ الیکشن اپریل میں نہیں ہو رہا ابھی تو خیر یہ معاملہ سب جیوڈس ہے اس پر اتنی بات کروں اب تو ویسے لگتا تیسے اپریل کو ہوں گے اب تو بالکل بھی نہیں لگتا نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر یہ تیس کو نہیں ہوتے نا سو پھر اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آٹھ اکٹوبر کو ہوں گے کیوں ہوں گے مجھو تو لگتا ہے پھر آٹھ کو بھی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے دیکھیں اگر تیس گزر جاتی ہے نا پھر بالکل نہیں ہوں گے پھر آپ بھول جائیں پھر یہ دیکھیں نا آپ کو کیا لیکن اس میں پی ڈی ایم کا قصور ہے آپ کے شاہر indubb نام نہیں لیتے نام لیے بغیر کہتے ہیں ہاں نہیں اس میں کس کا قصور ہے پی ڈی ایم کا تو نہیں ہے نہیں دیکھیں پی ڈی ایم کا قصور ہے آچہ پی ڈی ایم کی قصور ہے نہیں اب الیکشن کمیشن کس کی بی ٹیم بنا ہوئے جو پنجاب میں اس طرح سیٹ اپ ہے پی ڈی ایم کی bنا ہوئے دیکھیں نا جو سیٹ اپ انسٹال کی ہے وہ کس کا سیٹ اپ ہے وہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے دل پہ ہاتھ رکھے کہ آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کا سیٹ اپ باقی تو پھر سہولت کار تو بعد میں آئیں گے اچھا بس ٹھیک ہے حالات کے مطابق ضرورت کے مطابق اس طرح کے لفظ نکال لینے چاہیے بڑا افسوس کی بات ہے آپ کا لاؤ منسٹر ہے اس کے پاس ایمپل ایکسپیڈیمس ہے لیگل پی ڈی ای کو ختم کرنا پڑے گا یا وہ رہیں گے اگر میں کہہ رہا ہوں یہ اسی نوے کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکل گئے پی ڈی ای ای حکومت میں تھی اور آپ لوگوں نے بھرپور کوشش کی کڑا بندہ رہ گیا جو جیل سے ہو کے نہیں آیا سب کوئی بھیجا آپ لوگوں نے اچھا دیکھیں two wrongs do not make one right that was wrong you think that was wrong کچھ تو genuine cases تھے کچھ غلط ہوں گے because I'm asking you this question because today you are on the receiving end ابھی سوئے پہلے بھی آپ نے cases کا جو ذکر کیا دیکھیں میں تو جو ذکر کر رہا ہوں they look very stupid absolutely absolutely کہ یعنی کوئی کوئی ان کا سر پاؤ ہی نہیں ہے اچھا جو FIA میں دیا وہ کیا دیا وہ کیا اتنے کی corruption ہو گیا لیکن کیونکہ bank accounts میں نہیں ملے so chances are کے money laundering ہو گیا اس پہ FIA کا دے دیا اچھا نیب نے مجھے وہ call up notice بھیجا لیکن میں آپ کو یہ on record بتا رہا ہوں کہ میں نے نیب کے case میں bail نہیں کروائی اچھا نہ ہی میں نے وہ call up notice challenge کیا میں گھر سے سمان باندھ کے گیا اور میں نے نیب والوں کو دو تین دفعہ کہا میں نے کہا arrest کر لو مجھے یہ مذاب جو ہے نا ختم کر دو وہ بھی ڈرتے ہوں گے نا وہ بھی ڈرتے ہوں گے بلکل ڈرنا چاہیے دیکھیں جو سچا آدمی ہے اس کی پھر ہاتھ تو لگے گی آپ کو اچھا اور میں جب ادھر گیا تو میں نے نیب والوں کو کہیں میری interrogation کی ذرا ویڈیو لیک کر دیں یہ ننگا ہو جائے گا سارا آپ کا نظام یہ سارا آپ کا ادارہ اچھا اس میں کیا ہے نہیں کیونکہ interrogation پتہ نہیں وہ کر رہے تھے کہ میں کر رہا تھا میں اس کو کہہ رہا تھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ کہ میں چور ہوں اچھا مجھے تم کہو میں نے اس کو کہا questionnaire کدھر ہے کہتا ہے جی یہ میں نے کہا یہ تم نے بنایا کہتا ہے میں نے بنایا میں نے کہا تم اتنے نلائق نہیں ہوں تم یہ نہیں بنا سکتے اچھا questionnaire کیا تھا کتنی دیر کی dedication تھی یہ یہ I think پہلے مجھے گھنٹا سوا گھنٹا جو instructions ہی اس کے مطابق ضلیل کرنے کے لیے wait کروایا اور اس کے بعد کوئی hardly 8-10 minute that's it 8-10 minute نہیں اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا میں نے کہا یہ مجھے سوال نامہ دکھائیں اس میں سوالات سنیں سوال سوال نمبر چار مجھے ابھی تک یاد ہے سوال نمبر چار یہ تھا کہ ministers کی کیا responsibilities ہیں میں نے کہا میں آپ کا tutor تھوڑی class 8 کا ایسے لکھ رہا ہوں آپ rules of business پڑھیں پنجاب کے آپ کو بتا جال لے گا اور اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ ministers کی کیا responsibilities ہیں تو کیسے کہہ دیا کہ میں نے اختیارات سے تجاوز کیا پھر اس میں سوال پوچھیں آپ کے assets کتنے ہیں جو سوال آپ نے پوچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تو اچھا سوال تھا میں وہی کہہ رہا ہوں سو آپ نے نیب ہے نا آپ نے میرے پر case بنانا ہے asset beyond means کا آپ کو میرے asset ہی نہیں پتا تو میرے پر case کیا بنایا ہے میبھی وہ ہو سکتا ہے وہ یہ چیک کر رہے ہوں کہ آپ غلط information دیں گے تو یہاں پکڑ لیں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں 2013 کے آپ کے father کے documents پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ان کے assets کے اندر کیونکہ پڑھا یہ ایک tractor ہے گاڑی کے اندر گاڑی ان کے نام پہ نہیں ہے آچھا گاڑی کس کے نام ہے گاڑی چیک کروانا پڑے گا آپ کو نہیں یاد کسی بھائی کے نام پہ ٹھیک 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 سو بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پورا علاقہ جانتا ہے سب کے سامنے ہے پرانے سیاست آنا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں آپ نے بتانا ہے نا کہ کس جگہ پہ کوئی کہہ دے کہ جی کل اس کے پاس یہ گاڑی تھی آج اس کے پاس یہ آگی کل اس کے بینک اکاؤنٹس یہ تھے آج اس کے پاس یہ آپ سمجھیں کہ اتنی تکلیف ان کو میرے سے ہے کہ پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں میرا نام لیا جا رہا ہے جلسوں میں میرا نام لیا جا رہا ہے نہیں نہیں سو دیکھیں انہوں نے ساری ایجنسیز میرے پیچھے لگائیں فون میرا ٹیپ کر رہے ہیں لوکیشنز میری ان کے پاس ہیں تو ان کو کوئی کوئی اینوملی نہیں ملے سکتے یہ بات آپ نے مجھے یہاں پہ آنے سے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے آپ سے پتہ نہیں کتری باتیں کر رہے ہیں وٹس ایپ پہ کرتے رہے ہیں یہ لوگ ووٹس ایپ بھی کر لیتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے ووٹس ایپ بھی کر لیتے ہیں کر لیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں بلکہ دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی الزام ہے مجھے بلائیں میں خود اپنا ڈیٹا دے دوں گا ان کو لے لے میں نے کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے میں آپ کو منصور صاحب یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ایسا بلکل الحمدللہ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے اچھا اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ چونکہ آپ نے اتنی بڑی بات کیا اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بتائیے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے کتنی دفعہ شکایتیں لگائیں ہیں آپ نے جا کے ایک دفعہ بھی نہیں ایک دفعہ کبھی کوئی سیاسی طور پہ آپ نے کبھی جا کے ان کو کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے میں کہہ رہا ہوں میں جی انکل اس کو مسئلے کو حل کر نہیں نہیں آپ دیکھیں گے نا آپ دیکھیں گے میں تو مقدموں کو فیس کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا میں نے نیپ ایک اور الزام آپ کے اوپر لگایا جی آپ جو ہیں وہ ججوں کو گھر پہ بلاتے ہیں اور ان سے بیٹھ کے میکنگز دیں یہ بھی بہت اچھا آپ نے اس کو بھی میں بتاتا ہوں تو کوئی چھپ کے کھانا ہوں میں آج آپ کی پاڈگاست میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر پہ کھانا کیا میں نے جی آر میں سرکاری رہائشگاہ جو مجھے ملی ہوئی تھی جو میری انٹائٹلمنٹ تھی میں نے وہاں پہ ہاؤس وارمنگ ڈینر کیا اچھا اور میں نے ججز کو بلایا کتنے ججز یہ تو کوئی آئی تنک چھبیس تھے چھبیس ججز ویڈیر سپاؤس اور چھبیس سرونگ ججز ہاں ہاں بلکل اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سن لیں ذرا تحمل سے آپ کھل کے بولیں کھل کے بول اچھا اب ایک بات تو یہ کہ میں نے اپنے گھر میں کیا جب چھبیس ججز کی موومنٹ ہوگی تو پورے جی آر جی آر کو نہیں بتا چلے گو کہ کھانا ہو رہا ہے دلکے کی چوٹ پہ کیا اب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کب کی بات ہے ایسے یہ ہے بلکل میرے منسٹر بننے کے بعد جولائے آگست جولائے آگست میں میں منسٹر بنا ہوں تو آئی دنگ یہ ٹورڈزی اینڈ آف آگست ہوگی فائم ناٹ رہا چک گیونٹ ایک دو چار دن چک اچھا تو میں نے یہ کھانا کیا اب آپ نے ہاؤس وارمنگ پارٹی تھی ہاؤس وارمنگ ڈینر تھا دینر تھا پارٹی کوئی نہیں وہ ایک اچھا دینر تھا دینر تھا نہیں میں نے کہا کیونکہ ہماری آڈینس اس طرح کیا نا بلکل دینر تھا اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے وہ بتا دے آپ جی اور آر کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے یا اس کے لئے تھا بلکل بلکل اسی گھر میں میں نے بلایا اچھا ایکسکلوسیب لی فور ججز کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں کوئی میرا دوست نہیں ناٹ ایون می آہ فادر ہی وزنٹ انوائٹ یہ آن ریکارڈ آپ کو فادر یا فادر ان لاؤ نہیں فادر فادر کیونکہ ججز کے لئے تھا نا سو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ امپریسن جائے کہ کوئی پولیٹیشن اندر آیا ہے ٹیک سو میں کیونکہ لیگل فیٹرنٹی سے بھی ہوں میں لائر بھی ہوں میں ججز کی فیملی کا حصہ ہوں لیکن یہ جو ججز ہیں یہ اپنا سوشل انٹریکشن کم کرتے ہیں بٹ جو برادر ججز ہیں ان کے بچوں کی خوشیوں غمیوں میں تو وہ شامل ہوتے ہیں اور یہ ان کا حق بھی بند ہے دمادوں کے دور بھی جاتے ہیں بلکل جاتے ہیں جاتے ہیں مختلف دمادوں کے ہاں بھی ہاں ہاں اچھا بلکل جاتے ہیں ایک جج دوسرے جج کے دماد کے فنکشن پہ جاتا ہے بلکل اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں آپ کو اگلا بلکل دیکھیں میں نے جو بات کرنی ہے نا میں نے ان کی طرح فضول بک بک نہیں کرنی ٹیک میں نے کرنی ہے فیکٹ کے ساتھ بار میں نے کرنی ہے اور یہ ریکارڈ کی چیزیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ہاؤس وارمنگ ڈینر دیا اس سے کوئی غالباً کچھ دن پہلے بیس پچیس تیس دن پہلے آزم نظیر تارل صاحب کی بیٹی کی شادی تھی تو کیا اس پہ ججز نہیں آئے سو مہندی کے فنکشن پہ ججز نہیں آئے اچھا اس ہاؤس وارمنگ ڈینر کے بعد یہ اشتر وصاحب صاحب ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی کیا وہاں پہ ججز نہیں آئے سو بالکل آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر چھبیس ججز آئے تو اگر کوئی بہت سازش ہو رہی ہے تو وہ ایک جج کو بلا کے اس کے ساتھ مل کے ہوگی یا چھبیس کو اکٹھے بلا کے ہوگی سو آئی ڈینٹ سی اینی تنگ رونگ اگر آپ کے مطابق جیسے سوشل گیترنگ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں نہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور بلکل پاگل ہوئے ہیں حواس باختہ ہوئے ہیں کس چھوٹی سی بات بہتنی تھا آپ اتیاد کر لیتے ہوئے سے نہیں اگر یہ نہ کرتے تھے تو میں نے اتیاد کی نا میں نے اتیاد کی کوئی فٹوگرفر نہیں بلایا کیونکہ ان کی طرح میں شوقین تو نہیں بہترہ پھر بھی لگ گیا سب کو نہیں تو بتایا نا یہاں تو کوئی بندہ کیے کہ میں نے نہیں بتایا میرے پاس تو ایجنسیز کے لوگ آئے میں نے کہا بلکل کیے اپنے گھر میں کیے اور اپنے گھر میں وہ کرنے میں کیا مستے ہیں جی اور میں تو ویسی بھی بتا لگ جاتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چھپتا یہاں تو میں لے گیا ہوں نا کسی اور جگہ اور چھبیس ججز بلائے ہیں وہ ججز خود بھی بتائیں گے وی کھانا کھانے آئے ہیں نا کیا ایسا جرم کیا ہے کہ وہ شرما شرما آگیا آزم نزید طارد صاحب کے دوست بھی آئے ہیں میں اسی لیے تو کہتا ہوں پھر چھبیس ججز کا نام لیں نہیں لیں گے کیونکہ پتہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میں اگلی بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی یہ اس کو ملتا ہے اس کو ملتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ نکالے نا کس کو ملتا ہوں مجھے بھی پتا چل جائے میں کس ایسے بندے کو ملتا ہوں جس کو مجھے نہیں ملنا چاہیے ایکشلی آپ نا میرے خیال میں اس پورے سیٹ اپ کے اندر ایک ایسی وہ جسے کہتا ہے گلے کی ہڈی بن گئی جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی نہیں دیکھیں آپ کو زیادہ تنگ کیا تو پھر اگلے کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی ہیٹ نہ آجائے اس بات کی آپ کو تنگ نہ کریں اگر نہ پن پوائنٹ کریں تو پھر اپنی کیمپن بھی نہیں چلتی نہیں دونوں چیزوں میں پرابلم دیکھیں یہ تو ان کا مصد ہے نا میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ کسی بھی طرح سے یہی تو پوری ساری ایجنسی ساری سٹیٹ پاور سب کچھ کرنے کے بعد ان کو سمجھ نہیں لگ سکی دیکھیں آج میں جس پوزیشن پہ کھڑا ہوں اور جس طرح سے ادھر بیٹھا ہوں اور الحمدللہ جس طرح سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ اپنے کردار کی مضبوطی کی میں اس بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خود ہم سے رابطہ کیا تھا انٹیو دینے کے لئے ہم نے آپ سے نہیں کیا تھا and this is gracious of you کہ آپ نے نہ تو ہم سے کوئی بیٹھ کے ہم نے کوئی سوال جواب آپس میں ڈیسائیٹ کیے نہ آپ نے کوئی ٹاپک ڈیسائیٹ کیے you volunteered yourself and this shows courage I want to compliment you this shows courage کہ آپ خود تشریف لائیں and you wanted to give all these answers thank you so much آپ نے ہمیں ہمارے لئے وقت نکالا what a precious time ہے اور مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتنے طاقت ہوئے آدمی کے ساتھ تو میری بھی ایک ہیلو آئے ہوگی ہے خیر ناظرین اوال جوک سے پارٹ میں ویسی ان کو تنگ کر رہا تھا میں یہ کہنا چاہوں گا انہوں نے اپنی مرضی سے انٹیویو کے لیے جو ہے والنٹر کیا انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں میرے پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں مختلف سوالات جو میرے اوپر اٹھائے جاتے ہیں میں ان کے جواب دینا چاہتا ہوں you can ask me anything that you want and i think i tried my best ان کے سامنے جو ہے سارے سوالات کے جواب رکھوں ان کے جوابات سے آپ کتنے مطمئن ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے i'll leave this to you انشاءاللہ اگلے پھر کسی پاڈکاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ